بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پبندیوں کی دھنکی دی صدر ٹرمپ کا جوانی وزیراعظم کے استیفے پر دکہ اظہار امریکہ سے تعلیم یافتہ خاتون نے موچی کی دکان کھول لی متحدہ عرب امارات میں طلبہ کا ہر دو ہفتے بعد کرونا ٹیسٹ ہوگا دنیا کی مہنگی ترین بھیڑ آٹھ کروڑ روپے میں فروخت متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بقائدہ طور پر بحال جرمن میں بیکار بیٹھے رہنے والے افراد کو انیس سو ڈالر کی رقم دی جائے گی چار انگوٹھوں والے بچے کا ویڈیو گیم کے لیے آپریشن کروانے سے انکار کاملہ ہیرس کی نسبت میری بیٹی امریکی صدر کے لیے بہترین خاتون امیدوار ہیں صدر ٹرمپ انڈیا کا مقبوضہ وادی میں اسرائیلی طرز کی عبادکاری کا منصوبہ بالوں کو بار بار رنگنے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایک تحقیق ہر نیا لوگوں کو کیسے شکار بناتا ہے تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانب متحدہ عرب امارات میں ابو زہبی ٹرانسپورٹ سینٹر نے پانچ سو بیس پبلک بسوں میں انٹرنٹ کی مفت سہولت فراہم کر دی ہے ٹرانسپورٹ سینٹر نے بتایا کہ مفت انٹرنٹ کی سہولت جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے عراستہ ہے بسوں کے مسافر سفر کے دوران انٹرنٹ کی آلہ سروس سے مستفید ہوں گی انٹرنٹ پر اپنے اکاؤنٹس بھی کھول سکیں گے اور دفتری امور بھی انجام دے سکیں گے سمارٹ آلات آسانی سے استعمال کر سکیں گے لداح کی وادی گلوان میں چائنہ نے بھارت کی انٹیلیجنس کمزوری کا فائدہ اٹھایا چائنہ نے بہارتی سرحدوں کے قریب مشکیں شروع کی اور بعد میں اپنے اہلکاروں کو لداح میں دیج دیا بھارت کو اس موقع پر چینی اہلکاروں کی کڑی نگرانی کی ضرورت تھی جس میں بھارت ناکام رہا بہارتی ایجنسیوں نے فروری اور مارچ میں لداح میں مشکوک نکل و حرکت کی ریپورٹ کی تھی مگر وہ ریپورٹ ایمرجنسی نوجت کی نہیں تھی جسے چینی اہلکاروں نے فائدہ اٹھا کر بھارت کی سرحدی پٹرول پوسٹ کاٹ دی اور پہاڑی علاقوں کو جوڑنے والی اہم شہرہوں کو بلاؤ کر دیا یہاں تک کہ جب تک بھارتی اہلکاروں کو درست انٹیلیجنس معلومات ملتی چینی افواج اپنا کام دکھا چکی تھی یونان کے ساتھ بہرہ رومی تنازع پر یورپی یونین نے ترکی پر پبندیوں کی دھنکی دے دی ہے یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورڈیل کا کہنا ہے کہ بہرہ روم تنازع سے جڑی ترک شخصیات اور بہری جہازوں پر پبندیاں لگ سکتی ہیں ترکی کو یورپی بندرگاہوں کے استعمال سے بھی روکا جا سکتا ہے صدر ٹرمپ نے جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کی صحص سے متعلق مسائل کے پیش نظر اپنا عہدہ چھوڑنے پر دکھا اظہار کیا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شنزو آبے کے لیے نیک تمنوں کا اظہار کرتا ہوں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری گہری دوستی ہے اور انہوں نے جن حالات میں استیفہ دیا ہے اس سے میں بہت دکھی ہوں وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ایک عظیم انسان ہیں امریکہ سے ماسٹر ڈگری ہولڈر سعودی خاتون نے خواتین کے پرسوں اور جوتوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں دوران تعلیم مجھے پتا چلا کہ جوتوں اور آلہ درجے کے پرسیں خرابی کی مرمت اچھے سے ہو جاتی ہے بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ اب ان کا پرس استعمال کے قابل نہیں رہا اور وہ قیمتی پرس کو کچرے کے حوالے کر دیتی ہیں یہی سوچ برینڈ جوتوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے سعودی عرب واپس آنے کے بعد میں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ میرے علم کے مطابق مجھ سے پہلے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا اس خاتون نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے سعودی طلبہ و طالبات کو مشورہ دیا ہے کہ وہ وہاں صرف ڈگری کے حصول میں نہ پڑھیں بلکہ ڈگری کے ساتھ نئے تصورات لے کر آئیں کوئی نہ کوئی ایسا ہنر یا کاروبار سیخ کر آئیں جسے وہ اپنے معاشرے میں شروع کر سکیں اور اس سے وطن عزیز کو فائدہ ہو متحدہ عرب امارات ابو زہبی نے وزارت تعلیم میں سکولوں کے طلبہ کا کرونا ٹیسٹ دو ہفتے میں ایک بار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ابو زہبی کے طلبہ کا ٹیسٹ سکولوں میں ہوگا جبکہ دیگر ریاستوں کے طلبہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے مطلع کیا جائے گا ایس ایم ایس ان کے سر پرستوں کے نام بھیجے جائیں گے پی سی آر ہر دو ہفتے میں ایک بار ضرور ہوگا برطانیہ کے شہر گلاسکو میں ایک مخصوص نسل کی بھیڑ کی تین لاکھ سے زائد پانڈ میں فروخت نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ڈبل ڈائمنڈ نامی بھیڑ کی نلامی شروع ہوتے ہی بولیاں لگنا شروع ہوگی اور چند منٹوں میں ایک کسٹمر نے تین لاکھ سرسٹھ ہزار پانچ سو پانڈ کی آفر پر مخصوص نسل کی بھیڑ خرید لی جس کی پاکستانی روپے میں قیمت آٹھ کروڑ سے زیادہ بنتی ہے جیف ایکن نے ڈبل ڈائمنڈ کی خرید پر اتنی بھاری رقم ادا کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اس سے قبل کسی بھی بھیڑ کو اتنی زیادہ قیمت میں نہیں خریدا گیا ڈبل ڈائمنڈ کا تعلق بھیڑوں کی ٹیکسل نامی مخصوص نسل سے ہے جو نیدر لینڈ کے قریب ٹیکسل نامی جزیرے میں پائی جاتی ہے اس نایاب نسل کی بھیڑ کی بے حد مانگ ہے اور عموماً ہزاروں میں بکتی ہے لیکن ڈبل ڈائمنڈ کے منظر عام پر آنے سے اس کی قیمت نے یکتم اضافہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات نے یہودی ریاست کے ساتھ امن معاہدے کے بعد اسرائیل کے تجارتی بائیکارڈ سے متعلق ملکی آئین کی قانونی شک کو منصور کر دیا ہے اسرائیل کے تجارتی بائیکارڈ اور خلاف ورزی پر سزاؤں سے متعلق انیس سو بہتر کے وفاقی قانون نمبر پندرہ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اب متحدہ عرب امارات کی کمپنیاں اور تاجر اسرائیل کی کمپنیاں اور کارو باری طبقے سے معاہدے کرنے میں آزاد ہوں گے اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیلی نزاد امریکی وفر تل عبیب سے اکتیس اگرس کو پہلی کمرشل اے لائن سے اگل دہبی پہنچے گا جرمنی کی ہمبرگ یونیورسٹی نے ایک تجربے کے لیے بیکاری فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت تین افراد کو کچھ نہ کرنے کے لیے انیس سو ڈالر کی رقم دی جائے گی یہ رقم ایک تحقیقی منصوبے کے تحت دی جا رہی ہے اس کی شرائط بھی بہت دلچسپ ہے یونیورسٹی نے کہا ہے کہ اس مقابلے میں شامل افراد کو اپنی بیکاری کا طریقہ منتخب کرنے کا پورا اختیار ہوگا لیکن یونیورسٹی کے ماہرین ان میں سے بہترین کا انتخاب کریں گے پروگرام کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کچھ نہ کرنا اور فالتو بیٹھے رہنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن ہم سرگرم اور بے سرگرمی کو جاننا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ ایک ہفتے تک ساکت رہیں گے تو اچھا ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ ایک ہفتے تک نہ ہلوں گا اور نہ ہی کچھ سوچوں گا تو یہ اور بھی اچھا ہے اس کے علاوہ درخواست گزار پر یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک بیکار رہنا چاہتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ بلکل نہیں سوئیں گے تو یہ چند دنوں تک ہی ممکن ہے لیکن اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خریداری نہیں کریں گے تو اس کام کا دورانیاں طویل ہو سکتا ہے اس لیے ہر فرض سے بیکار رہنے کی تفصیلات ایک مسوڑے کی صورت میں مانگی گئی ہیں یونیورسٹی کی شرط ہے کہ یہ رقم آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنے تجربات کی تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں گے خواہ آپ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام آپ کو رقم ضرور ملے گی پھر آپ کے تجربات کو ایک نمائش کی صورت میں پیش کیا جائے گا ماہرین نے کہا ہے کہ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ تجربہ ہے مقبوضہ وادی میں رہنے والا بارہ سالہ فضان اپنے ہاتھوں کے چار انگوٹھوں سے خوش ہے کیونکہ وہ اچھی طرح ویڈیو گیم اور اس سے کرکٹ کھیل سکتا ہے بارہ سالہ لڑکے کے دونوں ہاتھوں میں آٹھ انگلیاں اور چار انگوٹھے ہیں اور وہ اس سے خوش ہے کیونکہ انہیں ویڈیو گیم جیتنے اور کرکٹ کھیلنے میں آسانی ہوتی ہے دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ان کے والدین بھی پہلے فضان کے آپریشن سے انکار کر چکے ہیں دوسری جانی فضان کہتے ہیں کہ وہ اپنی اس پیداشی کیفیے سے خوش ہیں کیونکہ انہیں ویڈیو گیم کھیلنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور وہ آسانی سے کئی گیم جیت جاتے ہیں بچے کی ماں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹوں نے بچپن میں ہی ان کے آپریشن کر کے بچے کے انگوٹھے کٹوانے کا مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے ڈاکٹوں کو منع کر دیا تھا صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں ایک خاتون صدر کو دیکھنا پسند کریں گے لیکن ان کے خیال میں سینیٹر کاملہ ہیرس ایک لائک امیدوار نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی بیٹی اس اہدے کے لیے ایک بہترین چائس ہے دوستو صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کاملہ ہیرس کو اس برس تین مومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے نائب صدر کے اہدے کے لیے منتخب کیا ہے جس کے بعد سے ان کا نام سیاست میں ایک بار پھر نمائع ہوا ہے اور اس کے علاوہ وہ پہلی انڈین امریکی خاتون ہیں جنہیں امریکہ کی آلہ سیاسی پارٹی کے ایک بڑے اہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلی خاتون صدر دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں کسی خاتون کے اس اہدے تک ایسے پہنچتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا جس طرح وہ جا رہی ہیں اور وہ اس کے لائک نہیں ہیں انڈیا مقبوضہ وادی کے عبادیاتی ڈھانچے کو اسی انتاز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اسرائیل نے فلسطین میں یہودی بستیاں عباد کر کے کیا ہے ناریندر موڈی کی حکومت کے اس اقدام سے نہ صرف مقبوضہ وادی بلکہ انڈیا میں رہنے والے بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں میں بھی تشریش کی لہت دوڑ چکی ہے بی جے بی کی حکومت ہندو قوم کی تخلیق چاہتی ہے موڈی کے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے ساتھ آرٹیکل پین تیس اے بھی ختم ہو گیا تھا جس کے تحت مقبوضہ وادی کی حدوث سے باہر کسی بھی علاقے کا شہری ریاست میں غیر منقولہ جائدات کا مالک نہیں بن سکتا تھا سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مقبوضہ وادی میں بھزادانہ طور پر سرمایہ کری کر سکتا تھا انیس سو ستائیس میں مرتب کیے گئے اس قوانین کے خاتمے کے بعد انڈیا کا کوئی بھی شہری ڈومیسائل سارٹیفکیٹ ڈے کر یہ تمام حقوق اب حاصل کر سکتا ہے انڈین حکومت کی اس پولیسی کے نفاز کے بعد سے چار لاکھ تیس ہزار ڈومیسائل جاری ہو چکے ہیں تاہم یہ واضح نہیں ہوا کہ ان میں سے کتنے ڈومیسائل مقامی افراد کو جاری کیے گئے ہیں مقبوضہ وادی کے لوگوں کو خوف ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں آباد ہونے سے ان کی زمینوں وسائل اور روزگار پر قبضہ ہو جائے گا لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے ایک تحقیق کے مطابق بال رنگنے اور سیدھا کرنے سے سرطان کا خطرہ یعنی کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے انٹرنیشنل جنرل آف کینسر میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق بالوں کو رنگ کرنے اور سیدھا کرنے والی مصنوعات کے استعمال سے خواتین میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تحقیق کے مطابق خواتین جو بالوں کا رنگ مستقل طور پر بدلنے والی مصنوعات کا استعمال کرتی تھیں اور کم از کم ایک برس تک انہوں نے اپنے بالوں کے لیے سیدھا کرنے والی مصنوعات استعمال کی جس کے بعد ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاہ بالوں کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات میں ایسے کیمیئی اجزاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس لیے انہیں استعمال کرنے والی خواتین کے کینسر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوستو ہرمیہ ایک ایسا مرض ہے جو زیادہ تر مردوں میں عام ہوتا ہے تاہم خواتین بھی اس کا شکار ہو سکتی ہیں اس مرض میں پیٹ کے کمزور حصے سے آنٹیں یا دیگر آزا پیٹ کے باہر خارج ہو کر جلد کے نیچے ایک تھیلی کی شکل میں نظر آتے ہیں عام طور پر ہرنیا شکم میں زیادہ عام ہوتا ہے مگر یہ ناف اور ران کے اوپری حصے میں بھی ہو سکتا ہے یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے تاہم زیادہ تر یہ عمر کی تیسری یا چوتھی دہائی میں سامنے آتا ہے ہرنیا اس وقت کسی کو شکار بنا سکتا ہے جب کمزور مسلز جسم کے اندر ٹیشوز کے ٹوٹنے اور مرمت کے قدرتی چکر میں مداخلت کا باعث بن جائیں عمر میں اضافہ دائمی خانسی اور سرجری سے ہونے والا نقصان مسلز کی کمزوری کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں اس مرض کی سب سے عام علامت متاثرہ حصے میں ایک گلٹی کا ابرنا ہے دیگر عام علامات میں متاثرہ حصے میں درد یا بے سکونی کمزوری یا میدے میں بھاری پر متاثرہ حصے میں جلن یا خارج کا احساس سینے میں درد نگلنے میں مشکل اور سینے میں جلن قابل ذکر ہیں دوستو اس کی تشخیص عام طور پر ڈاکٹر مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور عام طور پر اس کا علاج سرجری سے ہی ہوتا ہے مگر کچھ اقسامیں عدویات بھی کارعام ثابت ہو سکتی ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ